قرآن حکیم نے بھی سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ذکر کو سب سے پہلے اور سب سے اہم عامل کی حیثیت سے شمار کیا ہے چنانچہ اس کی پہلی آیت جو ہے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی اس میں تو وہی مضمون جو میں بیان کر چکا وہ آیا ہے یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے اُلٹ پھیر میں نشانیاں ہیں خوشمندوں کے لئے ان کے ذریعے سے انسانی شعور کے اندر وہ معرفتِ رب کو جاگر ہوگی وہ پہلا مرحلہ اس نے تیہ کر لیا وہ ڈورمنٹ معرفت اب ایکٹیویٹ ہو گئی اب مزید فکر کا مرحلہ ہے جو اگلی آیت میں آیا ہے اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقْعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَابَاتِ بَالْعَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَا ذَبَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَزَابَ النَّارِ یعنی تفکر جو ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَابَاتِ بَالْعَرْضِ وہ تفکر کرتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں لیکن اس تفکر کے ساتھ لازمًا ذکر اور ذکر مدام ذکر بھی وہ کہ جو مستقل ہو ہر حالت میں ہو اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِ وہ لوگ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے بھی اور اپنے پہلوں کے بل یعنی لیٹے ہوئے بھی اب ان تین کے سوا تو کوئی پوزیشن انسان کی نہیں ہے اسی کا نام ہے دوامِ ذکر اور اس کے ساتھ اگر وہ تفکر کرتے ہیں تو ان کا فکر اگلی منزل تک پہنچتا ہے تو پہلی شئے تھی فکر انسانی کی صحیح رخت پر مزید پیش قدمی اور پیش رفت اور اس کے لیے لازم ہے ذکر و فکر کا انتزاج دوسری چیز کو لیجئے عمل کی درستی اس عمل کی درستی کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک گہر تعلق کی درمیت اس لیے کہ صبر کی بحث میں یہ مضابین شاید آپ کے سامنے آگئے ہو کہ صبر جہاں مصیبت پر صبر ہوتا ہے تکلیف پر صبر ہوتا ہے اللہ کے احکام پر جمنا یہ بھی صبر ہے نفس کی خواہشات کی باگ کو تھام کر رکھنا کھیج کر رکھنا یہ بھی صبر ہے اور استقامت کسی شئے پر قائم رہنا یہ بھی صبر ہے تو عمل صحیح پر استقامت کے لیے اس صبر کی سب سے اہم جو بنیاد ہے اس کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے اس کا جو سب سے بڑا سہارہ ہے اس کے لیے ضرورت ہے ایک گہر تعلق کی کہ اللہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق برقرار رہے جو نہ صرف گہرا ہو بلکہ دائم و قائم مسلسل ذرا ظہول ہوگا تعلق معلہ میں ذرا کمی آئے گی شیطان کا وار کاری ہو جائے گا اسی کو حضور نے حدیث میں یوں تعبیر کیا ہے تمثیلا کہ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اس پر فارسی کا وہ مقولہ بھی ہے کہ خانہ خالی رہ دیو میں گیرت گھر خالی رہے تو جنات اس پر دیو جو ہے آکر قبضہ جمع لیتے ہیں تو خانہ خلق قلب جو ہے اگر یادِ خداوندی سے خالی ہو گیا تو شیطان ابلیسِ لعین اپنی تھوٹھنی ٹکا دیتا ہے یہ لفظ آتا ہے سور کے موں کے لیے تھوٹھنی جس طرح اس کا نکلا ہوا سا موں ہوتا ہے آگے تو یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ اپنی تھوٹھنی انسان کے دل پر جمع کر اور ٹھوکے مارنے شروع کر دیتا ہے تو شیطان کو موقع ہی تم ملکا ہے جب انسان کے تعلق معللہ کے اندر کمی ہو وہ خانہ بلکل خالی ہو گیا ہو یا اتنا ضعیف ہو گیا ہو کہ کل عدم ہو جائے گویا کہ نہیں تیسری چیز کی طرف آئیے روحانی ترقی روحانی ترقی کے لیے میں ایک اسطلاح کے سامنے لا رہا ہوں اس سے مراد کیا ہے روحانی ترقی کے لیے ہماری دینی اسطلاح ہے تقرب ان اللہ اللہ سے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جانا اس پر میرا ایک کتاب چاہ بھی ہے تقرب الاللہ کے دو مدارج دو درجے جو در حقیقت ایک حدیث نبوی علیہ السلام ہی پر مبنی ہے کہ حضور نے ایک درجہ قرار دیا ہے تقرب الفرائض فرائض کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرے ایک ہے تقرب النوافل نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرے ان میں کیا نسبت و تناسب ہیں اہمیت کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے بلندی کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے یہ تمام مسائل میں نے اپنی اس تقدیر میں بیان کیے تھے جو اس کتاب چاہ میں شائع ہوئی ہے اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا صرف یہ تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جن کو بھی خواہش ہو جائے وہ اس کا مطالعہ کریں ہماری اس وقت کی گفتگو سے وہ کتاب چاہ اس جگہ پر منسلک ہوگا تو تقرب اللہ یہ تقرب کوئی فیزیکل فنومنن نہیں ہے جسمانی یا مادلی مسئلہ نہیں ہے اللہ سے قرب یہ نہیں ہے کہ کوئی کروڑوں میل کا فاصلہ ہے اب ہمیں کوئی رسی پر چڑھنا ہے اوپر بڑی بہنت اور مشکت سے فصل تو ہے ہی نہیں فاصلہ ہے ہی نہیں بہت ہے ہی نہیں ہم تو انسان سے اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو بس صرف یہ کہ تمہاری توجہ نہیں ہوتی تم اور چیزوں میں مشغول و مصروف رہتے ہو تم ہماری طرف دھیان ہی نہیں دیتے تم ہماری طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے ہم تو مائل بے کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسی رہ روے منزل ہی نہیں انسان جب متوجہ ہو جاتا ہے اور بڑھتا ہے آگے پیش قدمی کرتا ہے روحانی اعتبار سے تو یہ ہے در حقیقت تقرب اللہ اور یہی اسی کو ہم کہیں گے روحانی ترقی اب ان تین چیزوں کو اگر آپ نے ذہن میں جمع لیا پھر میری بات کی ترقیب اس کو ذہن میں قائم کیجئے ہم چلے کہاں سے کہ دین کے ساتھ اصل مناسبت فلسفے کی نہیں حکمت کی نمبر دو حکمت قرآنی کا پہلا اور اہم ترین اور بنیادی مسئلہ معرفت رب کا حصول ہے اس کا نتیجہ شکر خداونی ہے اس کا ذریعہ آیات آفاقی آیات انفسی اور سب سے بڑھ کر آیات قرآنیاں ہیں جو از ذکر جو تذکرہ ہے جو ذکرہ ہے لیکن اس پہلے مرحلے کو اگر کوئی انسان بفضل ہی تعالی اللہ کے فضل و کرم سے تیہ کر لے اب اس کے سامنے تین مسئلے فکر کی مزید پیش رفت مزید پیش قدمی سہی رخ پر اس کے لئے ذکر اور فکر دونوں کا امتزاج لازمی ہے فقر قرآن اختلاطِ ذکر و فکر اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامُمْ قُرُودٍ وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ بَاللَّهِ دوسری شئے عمل کا درست رہنا نہ افرات و تفریت ہو عدم توازن ہو نہ انسان نفس سے مغلوب ہو جائے نہ انسان جذبات کی روح میں اندھا ہو جائے نہ انسان باہول سے مروب ہو کر متاثر ہو جائے صحیح رخ پر اس کا عمل نمبر تین روحانی ترقی جو اصل حاصل ہے جو اصل مقصود ہے نمبر دو چیز کے لیے تعلق معللہ ضروری نمبر تین کے لیے تقرب علی اللہ اب غور کیجئے ان تینوں چیزوں کا بڑا گہرا تعلق ہے نماز کے ساتھ ان تینوں کے لیے ستون کی حیثیت نماز کو ہے لہذا ایمان کے بعد یا معرفتِ رب کے بعد حکمتِ دین کا اہم ترین مسئلہ نماز صلاح اس لیے کہ ایک طرف یہ انسان کو اللہ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کا ذریعہ فرام کرتی ہے اپنے تمام مصروفیات میں سے ان مشکولیتوں میں جن میں گم ہونے کا خرشہ ہوتا ہے نکلو چوبیس گھنٹے کے معمولات میں سے کم سے کم پانچ مرتبہ تو لازمًا نکلو اور اپنے آپ کو ذرا اپنے حواس کو بھی اپنی باطنی کیفیات کو بھی ذرا تازہ کرو اگر کوئی گندگی نجاست کسی طرح کی ناپاکی کا کوئی معاملہ ہے تحارت حاصل کرو تحارت سے تمہارے اندر روح کو بھی بالیدگی ہوگی تمہارے حواس بھی تازہ ہوں گے تم گویا کہ بحیثیتِ کل تمہاری ہستی چاکو چوبند ہو جائے گی وہ قسل وہ سستیاں وہ جو ایک کسافتیں ہوتی ہیں ان سب سے نجات حاصل کرو اور اب اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہو جاؤ اس کے ساتھ اپنے اہج بھی تازہ کرو اس کی اہم صفات کو بھی اپنے ذہن میں پھر مستحضر کرو یہی وجہ ہے دیکھئے میں نے جو آیات آپ کو شروع میں سنائی تھی سورہ لقمان کی دو آیت یہ پہلی آیت میں اس کا ترجمہ کر چکا دوسری آیت اس کے بعد درمیان میں کچھ مضبون آ کر پھر وہ آیا مبارکہ آئی گویا کہ اہم ترین چیز بنیادی ترین چیز اللہ کو محض پہچان لینا کافی نہیں ہے یاد رکھنا ضروری ہے اللہ یاد رہے گا تو فکر صحیح آگے بڑھے گا اللہ یاد رہے گا اور اس کے ساتھ ایک گہرا تعلق جو ہے برقرار رہے گا تو عمل درست رہے گا بالکل یہی بات سورہ تاہہ میں جو پہلی وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی اور پہلا مخاطبہ ہے چونکہ حضرت موسیٰ کو یہ انبیاء کرام کے مقدس گروہ میں ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ ان سے براہ راشت گفتگو ہوئی ہے اگرچہ صرف ایک پردہ تھا اوٹ میں ورائے ہجاب گفتگو ہوئی ہے لیکن یہ کہ کوئی فرشتے کا درمیانی جو ہے وہ لنک نہیں تھا براہ راشت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا موسیٰ سے تو اللہ نے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے تو پہلا مخاطبہ ہے یہ پہلا مکالمہ ہے پہلی وحی کہیے اس میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں یہ گویا کہ حکمت قرآنی کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے یہ آیت مبارکہ کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہدایت دی جا رہی ہے میرے سوا کوئی معبود نہیں فعبدنی بس میری بندگی میری عبادت میری پرستش میری محبت اس کو اختیار کرو وَعَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ اور نماز کو قائم رکھو میری یاد کے لئے بلکہ اسی سلسلہ کلام میں آگے چل کر سورہ تاہا میں آتا ہے کافی گفت و شنید کے بعد جب حضرت موسیٰ نے کچھ معذرت بھی کی کچھ دعائیں بھی کی اللہ نے ایک دعا قبول بھی کی کہ ان کے بھائی کو بھی شریک کر لیا حضرت حارون کو بھی اس کے بعد پھر جب فرمایا کہ اب جاؤ فیرون کی طرف تو اس میں فرما وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِ اور دیکھنا یہ جو عظیم مشن تمہارے کندے پر آ گیا ہے بڑا بھاری اور کٹھن ایک فرض ہے جو تم پر آئید ہو گیا ہے اس کے لئے سب سے بڑی تمہارے پاس جو قوت کا ذریعہ ہے وہ نماز ہے اقیمس ہے فَلَا تَنِيَا عَنْ ذِكْرِ میری یاد میں کبھی غفلت نہ کرنا اس میں کبھی کوئی کمی نہ آنے دینا جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ جیسے ہی وہ تعلق جو ہے کمزور پڑتا ہے یا منقطع ہو جائے معاذ اللہ تو پھر انسان گویا کہ شیطان کے لئے ایک نقمہ تر بن جاتا ہے اب آپ گوھر کیجئے تیسری شیطان تقرق ان اللہ اس کے حوالے سے بھی جو فرائض اور نوافل کی بات ہے اس کو اس وقت ذہن سے نکال کر یہ سمجھئے کہ اس میں نماز کا کیا مقام ہے اس لئے کہ نماز فرض بھی ہے نماز نفل بھی ہے وہ تو ان دونوں میں شریک ہو جائے اب اس کو لفظ سلات کے حوالے سے آپ ان دونوں چیزوں کو سمجھئے سعاد لام واو یا یا یہ چونکہ حروف علت ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں یہ جو مادہ ہے اس کی جو خالص لغوی اصل ہے جو خالص عربی زبان میں اس کا بنیادی مفہوم ہے وہ آگ جلانا یا آگ تاپنا یا آگ سینکنا حرارت حاصل کرنا لہذا بار بار آتا ہے جہنم کے ذکر میں اس لوہا اب جلو اس میں تاپو اس کو یہ سینکے گی تمہیں بلکہ تستلون کا لفظ آیا ہے حضرت موسیٰ کے کلام میں جب وہ گئے تھے کوہ تور پر جب پہنچ گئے گئے تو تھے آگ تک کی تلاش میں لعل لکم تستلون تو اپنے اہل خانہ سے یہی کہا تھا کہ مجھے کہیں وہ روشنی نظر آ رہی ہے غالباً کوئی وہاں سے آگ مل سکے گی ورنہ یہ کہ کوئی رہنمائی کو رستہ مجھے مل سکے گا میں وہ آگ لے آوں گا کوئی چنگاری وہاں سے لے آؤ لعل لکم تستلون تاکہ تم اب یہ اسطلاع در حقیقت باب افتعال ہے اور یہ تے یہاں پر طوئے کی شکل اختیار کر دیئی تانے طوبن کی صورت اختیار یہ سواد کی وجہ سے بہرحال اس کا سب سے بنیادی مفہوم جو ہے وہ ہے تاپنا سکائی حاصل کرنا حرارت اس کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ سب سے بنیادی تعلق اس کا جو ہے وہ روح کے ساتھ ہے روح میں محبتِ خداوندی کی آگ اگر ٹھنڈی پڑ گئی ہو اگر محبتِ خداوندی کی حرارت میں کمی ہو رہی ہو تو اس کو اثرِ نو جس کو کہ میں آج سوچ رہا تھا تو ایک لفظ ذہن میں آیا کہ جیسے بیٹری اس کو ریچارج کیا جاتا ہے اسی طریقے سے روح کے اندر محبتِ خداوندی کی اس حرارت کو اثرِ نو تازہ کرنا یہ ہے در حقیقت نماز کا اثر مقصر اس لیے کہ اس لفظ کا بنیادی مفہوم اصل لغوی مفہوم تو یہ ہے اگرچہ اس کا سب سے زیادہ قصرت سے جو استعمال ہوتا ہے اور لفظِ سلات جس سے در حقیقت جس تصور پر مبنی ہے وہ ہے اقدام کسی کی طرف متوجہ ہونا اور پھر دعا سلات کا سب سے قریبی مفہوم لفظی جب بیان کیا جائے گا اس سے مراد اس کے معنی تو دعا اس میں اہم تریم ہے کسی کی طرف توجہ کرنا مناجات کرنا گفتگو کرنا مخاطبہ مقالمہ دعا یہ در حقیقت سلات کا سب سے بڑا استلاحی مفہوم ہے لیکن جو اس کا مادہ ہے سعاد لام باؤ یا سعاد لام یا اس کا اصل مفہوم جو ہے وہ تاپنا حرارت حاصل کرنا تو ان دونوں کے حوالے سے ارز کر رہا ہوں وہ تاپنا اور حرارت حاصل کرنا وہ ہے روح کے اعتباس وہ جو کہا اقبال نے کہ بجی عشقی آگ اندھیر ہے مسلمہ نہیں راہ کا دھیر یہ عشقی آگ جب بج جاتی ہے در حقیقت یہی تو انسان کی روحانی بہت ہے یہ اب یہ نہ رہے تو چاہے منطق میں بہت انسان ماہر ہو مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آیا ہے تقابل کرتے ہوئے ایک انسان محکوم اور ایک انسان خر آزاد انسان ان کی نفسیات میں جو بنیادی فرق اللہ بہت اقبال نے مختلف مواقع پر بیان کیے ہیں محکوم ہے بے گانہ اخلاص و بروت ہر چند ہر چند کے منطق کی دلیلوں میں ہے چالاک تو منطق کی دلیلوں میں انسان چالاک ہو جائے اور وہ لغت ہائے حجازی کا وہ ایک خزانہ بن جائے اسے تمام الفاظ کے معنی یاد ہو وہ بڑے مسائل فقہ کے اسے ازبر ہو جزیات بے انتہا جزیات جو ہیں وہ مستحضر ہو فلسفے کے بڑے بڑے مسئلے اس نے حل کر لیے لیکن اگر روح میں وہ اللہ کی محبت کی آگ نہیں ہے وہ تپش نہیں مجھے عشقی آگ اندھیر ہے مسلمہ نہیں راک کا ٹھے اسی کے حوالے سے مجھے یاد آیا تھا کہ وہ جو بڑی سادہ سی ایک نظم ہے اللہ تعالیٰ سے دعا یا رب دلے مسلم کو وہ زندہ تمنا دے اس میں بھی جو الفاظ آئے ہیں جو روح کو گرما دے اور قلب کو تڑھا دے یہ ہے اصل جو مقصود ہے نماز کا اور یہی وہ چیزیں جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ نگاہوں سے ہو جائے ہیں یہ پہلو سامنے ہے یا نہیں دوسرا پہلو سامنے ہے اور وہ بھی میرے نزدیک بہت اہم ہے بہت بنیادی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ ہے بلند ترین منزل کہ تقرب اللہ اس کے لیے در حقیقت یہ کس لیے درکار ہے روح کے اندر عشق کی حرارت اور گرمی تازہ ہوتا ہے بساوقات یہ اندر دب جاتی ہے جیسے انگارہ ہوتا ہے آگ کا اس کے اوپر خاک اور راک آ جاتی ہے اندر کچھ ہوتی ہے آگ دبی ہوئی سمجھ آگ بجی ہوئی نجان اس دبی ہوئی آگ کو پھر ایک شولہ بنانا پھر اس کے اندر ایک حیات تازہ پیدا کرنا یہ ہے نماز کا اہم ترین اور بلند ترین محصد لیکن اس کے ساتھ ہی اس نماز میں ذکر ہونا اس کا یہ ذکر ہے اور ذکر کی جب میں فیرست بیان کیا کرتا ہوں بہت سے حضرات کے سامنے ہوگا کہ ذکر کا در حقیقت مفہوم استہزار اللہ فی القلب ہمارے ہاں غلطی سے جو ذرائع ذکر ہے انہیں ذکر قرار دے دیا گیا ہے نماز ذکر نہیں ہے نماز ذکر کا ذریعہ ہے اقیم السلاة لذکری نماز قائم کرو میرے ذکر کے لئے یہ اللہ اللہ کہنا یا عدیعہ معصورہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں ہیں انہیں اپنے تمام معاملات دنیاوی کے ساتھ ساتھ ان دعاؤں کو بھی انسان پڑھتا رہے اللہ سے دعا کرتا رہے یہ تمام ذرائع ذکر ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اس کا آپ ورد کیجئے یہ بھی ذریعہ ذکر ہے حقیقت میں ذکر ہے استہزار اللہ فی القلب اللہ کو دل میں لے آنا اللہ کو دل میں حاضر کر لینا حاضر چاننا یہ کیسے جو ہے انسان کو حاصل ہو جائے اب کس کے حوالے سے ذرا بات سمجھئے کہ ایک تو میں ارز کر چکا ہوں مجھ سب ذکر تو قرآن ہے لہذا ذکر کی فیرز جواب کریں گے ذرائع ذکر تو ان میں سب سے پہلے قرآن آئے گا اس لیے کہ وہ ہماری حکمت کے پہلے مسئلے کو حل کر رہا ہے بنیادی مسئلہ اہم ترین مسئلہ دوسرے نمبر پر ذکر جو ہے اب اس کے لیے کچھ استداحات جو میرے مختلف دروس میں شاید آپ کے سامنے بعد میں آئیں یا پہلی آ چکی ہوں ان کے حوالے سے میری بات سمجھ ایک ذکر غیابی ہے تھرڈ پرسن میں سیغہ غائب میں اللہ کی یاد کرنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اب یہ اللہ اکبر جو ہے یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے ایک حقیقت کی تقرار آپ کر رہے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ در حقیقت ذکر غیابی ہے کہ آپ اس میں مخاطب نہیں ہے اللہ سے ایک ذکر خطابی کہیں یا ذکر حضوری جس میں مقالمہ ہوتا جس میں گفتگو ہوتی تو نماز در حقیقت ذکر حضوری اور ذکر خطابی کی بلند ترین شکل ہے اس لئے میں نے ارث کیا تھا کہ نماز کے نفس یا صلاح کے نفس یا اسطلاح معنی جو اکثر بیش تر کیے جاتے ہیں وہ دعا اور دعا میں ہوتا وردگار پھر یہ کہ اس میں اقدام اور کسی کی طرف متوجہ ہونا یہی وجہ ہے کہ افتتاح صلاح نماز کو شروع کرنے کے لئے ایک تو وہ الفاظ جو قرآن مجید میں آئے ہیں یہ ہے توجہ کا ارتکاز بشرتے کہ یہ صرف الفاظ ہی نہ نکل رہے ہوں واقعتاً یہ تعبیر ہو اس وقت کی انسان کی نفسی آتی قیفیت کی کہ شعوری طور پر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں منقطع ہو رہا ہوں ہر چہار طرف سے اپنی توجہ کو ہٹا کر ہر مسئلے سے اپنے آپ کو خالی و ذہن کر کے یعنی ظاہری اور باطنی دونوں ععتبار سے میں اپنی توجہ کا ارتکاز کر رہا ہوں اس ذات کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور دوسری وہ جس سے ہم افتتاح کرتے ہیں اپنی نماز کا دیکھیں اس میں خطاب کا کس قدر احتمام وہاں سبحان اللہ نہیں ہے سبحان کا اللہ پاک ہے تو اے رب ہمارے وَبِ حَمْدِ كَ وَتَبَارَ قَسْمُكَ وَتَعَالَ جَدُّكَ اب آپ بھور کر رہے ہیں یہ ہے خاطب براہ راش مخاطب ہونا تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ ذکر کی ایک شکل ہے ذکر غیابی دوسری ذکر حضوری اور ذکر حضوری یا ذکر خطابی کی بلند ترین منزل اس کا ذریعہ نماز اس کو ایک پہلو سے اور سمجھ دیجئے سورہ فاتحہ جب پھر ہم پڑھتے ہیں جسے السلات کہا گیا ہے جو لب لباب ہے خلاصہ ہے اس میں پھر تدریجاً غیاب سے حضور کی طرف پیش قدمی ہوتی الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ ذکر غیابی ہے اس میں ابھی خطاب نہیں آیا یہ وہی جملہ اسمیہ ہے کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے مالک ہے جو رحمان ہے رحیم ہے جزا و سزا کے دن کا مختار و مالک ہے اب یہ غیاب سے حضور کی طرف یہ ہے وہ اب پہلے ایک معاہدہ ہے ایک اقرار ہے اعتراف ہے وعدہ ہے اور پھر دعا ہے استدعا ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ یہ فرماتا ہے اسی لئے اس کو حدیث قدسی کہیں میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے ماہ بین آدھا آدھا تقسیم کر گیا اب یہاں تک جملہ ہے اللہ کا یہ ہے حدیث قدسی اب آگے نریشن اس کی حضور صلی اللہ علیہ سلم کی جانب سے ہے یعنی خبر دے رہے ہیں اللہ کی طرف سے ہی بیسے تو تمام احادیث ہی گویا کہ ہم سمجھ تے انسپائر تو اللہ کی طرف سے ہی لیکن یہ کہ جہاں سراحت ہو کہ اللہ کہتا ہے وہ حدیث قدسی ہے تو یہاں تک حدیث قدسی ہے اب دوسری عام حدیث ہے جب بندہ کہتا الحمد اللہ رب العالمين پروردگار کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم پروردگار فرماتا ہے سنا علی عبد میرے بندے نے میری سنا کی بڑی تعریف کی جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین اللہ فرماتا میرے بندے نے میری بڑی بزرگی بیان کی ہے تمجید کی ہے پھر جب بندہ کہتا ہے اللہ فرماتا حاذ ما بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سال یہ ہیں میرے اور میرے بندے کے درمیان یہ تو معاہدہ ہے معاہدے میں تو دو فریض جکڑے جاتے ہیں بند جاتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہیں اور میرے بندے نے جو طلب کیا میں نے دیا اس لئے کہ اس میں طلب بھی تو ہے تیری مدد چاہتے ہیں یہ یہ طلب ہے اسی کی شرح ہے جو آخری تین آیتیں ہیں پروردگار ہم تیری مدد چاہتے ہیں پروردگار ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور کریں گے اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں چاہیں گے اگر حال میں اس کا ترجمہ کریں گے زمانہ حال کے اعتبار سے اس لئے کہ فعل مدارمت دونوں موجود ہیں شامل ہیں تو یہ اعتراف ہے اظہار حال ہے اللہ کرے کہ وہ واقعتاً صحیح اظہار حال ہو ہم واقع اللہ کی بندگی کرتے ہوئے یہ کہیں کہ یاک نعبد ورنہ اگر ہماری اصل صورت حال سے وہ مطابقت نہ رکھتا ہو تو پھر تو ایک مستقبل میں کیجئے کریں گے یہ ہے احد تیری ہی مدد چاہتے ہیں تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد چاہتے رہیں گے اس کے لئے فرمایا وَلَيْعَبْدِ مَعَسَال اور پھر اس کے بعد وہ استعداء ہے اِيَا اِحْدِنَ السِّرَاطَ المُسْتَقِيم سِرَاطَ اس حدیث میں اس کو ایک ہی جملے کو لیا گیا ہے ایک ہی جملے کی حیثیت سے جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے حَذَا لِعَبْدِ وَلِعَبْدِ مَعْسَال یہ خالص میرے بندے کے لئے ہے اس بندے نے ایک درخواست پیش کی ہے اور میں نے گرانٹ کی وہ اپلیکیشن وہ ریکویسٹ گرانٹی ہم نے دے دی وَلِعَبْدِ بشرتے کے معاملہ وہ شعور کے ساتھ بشرتے کے مطابقت ہو ظاہر اور باطن کی بشرتے کے مطابقت ہو قول اور فیل کی تو اس کا اتنا اوچا مقام ہے کہ ایک ایک جملہ ادھر ادا ہوا ادھر اللہ کی طرف سے ریسپونس بل نہیں افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر اٹھتے ہیں ہجاب آخر کرتے ہیں خطاب آخر ہالی دیل کسی کو سنائے آپ کی ہوتے ہوئے ہالی دیل کسی کو سنائے آپ کی ہوتے ہوئے ہالی دیل کسی کو سنائے آپ کی ہوتے ہوتے ہوتے